اسلام نے جتنے عورت کو حقوق دیئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الودا کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا تھا فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا کیونکہ تم نے اللہ کا نام لے کر ان کو اپنے اوپر حلال کیا تو ہم سب اپنی بیویوں کے حقوقوق ادا کریں اپنی بیٹیوں کے بھی حقوقوق ادا کریں جنہوں نے اپنے بیٹیوں کے حق کھائے ہوئے ہیں ان کو واپس کریں جو اپنی بیہنوں کے حق کھائے ہوئے ہیں ان کو واپس کریں عید کا موقع بڑا اچھا موقع ہے بہنوں کو راضی کرنا جو حق مارے بیٹھے ان کو ضرور دیں اور جس جس کا جو جو حصہ بنتا ہے یہ مت کہیں تو ہڑی شادی نہیں کیتی اسی شادی کر کے آپ نے ان پر کوئی احسان نہیں کیا آپ کو تو ان کی وجہ سے جنت ملی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے دو بیٹیوں کی دو بہنوں کی فرمایا جو ان کو پالے پوسے جوان کرے پھر اچھے گھر میں ان کی شادیاں کرے ان پر جو اللہ نے فضل کیا ہے ان پر بھی کرے تو اللہ قیامت کے دن اس کو یہ مقام دے گا جہاں پر جس جنت میں مار ہوں گا میرے شاکھ بس ان دو انگلیوں کے درمیان فاصلے جتنا فاصلہ ہوگا وہ جنت میں ہی ہوگا تو آپ نے احسان تھوڑی کی ہے ان پر اور یہ کہنا تو اڑی شادی نہیں کیتی ویاں نہیں کیتا جیز نہیں دیتا آپ نے کوئی احسان نہیں کیا وہ اپنی قسمت کا لے کے گئی لیکن جو ان کا حصہ زمین جائدات سے بنتا ہے آپ کے والد صاحب کی وراثت سے بنتا ہے ان کو دیں وگر نہ جس نے ایک بالست بھی کسی کا حق مارا ہوگا زمین دبائی ہوگی قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا